کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے کون آیا کے ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی 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 ہے کیا بات ہے بے سکت پوری دنیا خوشی منا رہی ہے بے سکت بے سکت ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے میرے ہزار کا سبحان اللہ اور کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اللہ نے فرما دیا محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا گیا یہی وجہ ہے کہ گلی گلی گاؤں گاؤں شہر شہر مصطفیٰ کی محفلیں سجائی جارے جارے تاجدار مدینہ والی کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور حضور آئے تو کائنات میں بہاریں آگئیں سبحان اللہ مصطفیٰ جلوگر ہوئے تو فضائیں مشکبار ہو گئیں ہبائیں خوشبودار ہو گئیں ہر طرف میرے آقا کا ذکر ہے اسی لئے میرے امام نے ہم سنیوں کے امام نے بریلی کے شہنشاہ نے تاجدار بریلی امام اہل سنت نے اعلان کر دیا امام اہل سنت نے سرما دیا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم بیدائیش مولا کی دھوم حشر تک ڈالیں گے ہم بیدائیش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکتا حضور آئے رونتے آگئے آگئے مصطفیٰ آئے بہاریں آگئے کیونکہ اللہ نے محبوبی اتنا حسین بھیجا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بے سکتا ان کے جیسا تو ایکونین میں آیا ہی نہیں یہ ان کی شان ہے ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا شان میں آپ کے سامنے چلو بیان کرتا ہوں ذرا سی حضور کے حسن کا بھی منظر دیکھ لو جی 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 کائنات میں بے مثال نبی ہیں اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء رسولانِ عزام دنیا میں بھیجے مگر جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء بھیجے تو اللہ نے کسی کو کسی قبیلے کے لیے کسی کو کسی نسل کے لیے کسی کو کسی علاقے کے لیے بھیجا لیکن جب اللہ نے حضور کو بھیجا تو فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمعہ سبحان اللہ اب ایک خطے کے لیے نہیں ایک علاقے کے لیے نہیں ایک صوبے کے لیے نہیں ایک نسل کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے لیے نبی کو نبی بنا کے ہوئے جا آؤ سلو آپ کے میرے نبی ساری کائنات کے نبی والی ایک اونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے حسن تم نے بڑا سنا دنیا میں بڑے بڑے حسین پیدا ہوئے مگر کسی ماں نے کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں کیا جیسے حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ایسا تو کسی ماں نے کوئی بچہ نہیں جنائے اسی لیے تو میرے آقا کے صحابی میرے مصطفیٰ کے علام حضرت جناب حسان بن صادق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آقا کی ناعت پری تو کہہ دیا وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَرَكَتْتْوَائِنِ وَاَكْمَلُ مِنْكَ لَمْتَلِدِنْ نِسَاءُ وَاَكْمَلُ مِنْكَ لِمْتَلِدِنْ نِسَاءُ وَاَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاءُ اور اسی کی زد تشریف برینی کہ امام نے کی تو تاجدار برلی نے کہہ دیا اللہ کی سرطابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ ارے قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سبحان اللہ سبنارے تقدیر نارے رسالت علماء اہل سنت سبحان اللہ سبحان اللہ حضور مدینہ شہر کے اندر نکلتے تھے غریبوں کی مدد کرتے تھے تاجدار کے تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت میرے آپ کے نبی ایک روز مدینہ کے اطراف میں ٹہل رہے ہیں کہ پتا لگا کہ ایک کوئی قافلہ آیا ہوا ہے وہ مدینہ کے باہر قیام کیے ہوئے ہیں ذرا سی توجہ کریں ایک قافلہ آیا ہوا ہے مدینہ کے باہر ٹھہرا ہوا ہے حضور کو خبر ملی حضور نے کہا چلو چلتا ہوں دیکھتا ہوں ذرا ان کی خیریت معلوم کرنوں کسی بات کی کوئی پریشانی ہو کوئی دکت ہو تو ان سے کہہ دوں گا مجھے بتا دیں قبیرہ مصطفیٰ جان رحمت والی کونین صلی اللہ علیہ وسلم گئے میرے آقا گئے جہاں پر قبیلے کا قیام ہے جہاں پر قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے میرے مصطفیٰ پہنچ گئے تاجدار مدینہ نے جا کر ان سے خیریت معلوم کی ان کا حال معلوم کیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہاں سے آئے کیسے آئے کیوں آنا ہوا جیسے میرے آقا نے سوال کیا کہاں سے آئے کیوں آئے کس لئے آنا ہوا تو اس قبیلے کا جو سردار تھا اس نے کہا کہ ہم تجارت کے لئے آئے ہیں کیا تجارت کام اپنا مال بیچنے آئے ہیں کیا مال ہے کون سا سامان بیچو گا قبیلے کے سردار نے آقا کی بات کو سنا اور سننے کے بعد میں اس نے نظر اپا کے کا اشارہ کیا کہ ہم مدینے کی منڈی کے اندر اپنے اوٹ بیچے جائے ہیں مدینے کی منڈی میں اپنے اوٹوں کو بیچنے کے لئے آئے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جیسے میرے آقا نے سنا کائنات کے امام نے سنا نبیوں کے امام نے سنا میرے آقا نے اوٹوں کی طرف نظر ڈالی مستفیٰ جان رحمت جب اوٹ بیکھ رہے ہیں آقا کو ایک اوٹ پسند آ گیا میرے آقا نے ایک اوٹ کو پسند کر لیا اے میرے عزیزوں کتنا خوش نصیب تھا وہ جانور جس کو مصطفیٰ نے پسند کیا تھا اور کیوں مصطفیٰ جان رحمت جس کو پسند کر لیں یقینا وہ قسمت کا سکندر ہے وہ قدر کا سکندر ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نے اس اوٹ کو پسند کر لیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے قبیلے کے سردار یہ تیرا جو امیت ہے بڑا پیارا ہے یہ مجھے پسند آ رہا ہے تجھے بیسے بھی بیچنا ہے چل ایک کام کر لے اس اوٹ کا سودا مجھ سے کر لے ہاں ہاں کیا بات بیسک تجھے تو بیچنا ہی ہے چلی اوٹ مجھے بیچ بیچ دے اچھا اوٹ پور جب آئے تھے تو کوئی اپنے ساتھ رقم لے کر تو نہیں آئے تھے یوں ہی چلے آئے تھے جیسے ہی میرے آقا نے فرمایا یہ اوٹ بیچ دے میں خریدار ہوں میں خریدنے کو تیار ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ میرے آقا نے اوٹ کی نکیل کو پکڑا فرمایا قیمت بتا اس نے قیمت بتائی کہ قیمت میں مجھے کچھ اور نہیں چاہیے مدینے کی خجوریں چاہیے کتنی خجوریں چاہیے ہیں اس نے اپنی تعداد بتائی کہ اتنی چاہیے ہیں ایک من دو من دس من جتنی بھی بتائیں میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے تیری قیمت منظور ہے اوٹ لے کر جا رہا ہوں ابھی میں لے کر تو کچھ نہیں آیا تھا لیکن اوٹ لے کر جا رہا ہوں قیمت پیچھے سے آ جائے گی قیمت میں ایدر جاؤں ہوا ادھر خجوریں بھجوا دورا اللہ اکبر قبیرہ میرے مصطفیٰ کریم اوٹ کو لے کر چل پڑے کائنات کے امام نے اوٹ پکڑا چل دیئے مصطفیٰ جا رہے ہیں سارے قافلے والے دیکھ رہے ہیں سارے قبیلے والے مصطفیٰ کو جاتا دیکھ رہے ہیں جب مصطفیٰ نظروں سے دور چلے گئے جب آقا دور نکل گئے تو قافلے کے سردار نے اس قبیلے کے سردار نے اپنے پاس کھڑے ہوئے انسان سے کہا کہ تو ان کو جانتا ہے وہ کہنے لگا میں کہاں جانتا ہوں میں نے تو آج انہیں پہلی بار دیکھا ہے تو دوسرے سے معلوم کیا تو جانتا کہاں میں نے خود پہلی بار دیکھا تیسرے سے تو جانتا کہاں میں نے خود آج پہلی بار دیکھا کہنے لگا جب پہلی بار دیکھا ہے تو بولے کیوں نہیں اونٹ بھی دے دیا قیمت بھی نہیں لی اب کیا معلوم اونٹ بھی گیا قیمت بھی گئی جیسے اس نے کہا کہ اونٹ بھی گیا قیمت بھی گئی جیسے اس نے اتنا کہا اونٹ بھی گیا قیمت بھی گئی تو وہ کہنے لگا کہتے تو کیا کہتے جب وہ بول رہے تھے ان کے لب کھل رہے تھے اور ان کے دانتوں سے نور کی شوائیں نکل رہی تھی اب سنیں حضور کا حسن کیا ہے کہنے لگا بات کر رہے تھے دانتوں سے نور کی شوائیں نکل رہی تھی ہم تو اسی کو تکتے رہ گئے کچھ کہنے کی حمد نہ کر سکے تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات دوسرے نے کہا بات کیا کہتے کچھ اور ہم کہنا پائے اس لیے کہ اس کا چہرہ اتنا پیارا تھا اس کی فلکشیت نہیں پیاری تھی ہم چہرے کو دیکھتے رہ گئے اس کی عداؤں کو دیکھتے رہ گئے کچھ بولی پائے تیسرا کہنے لگا ان کی پیشانی سے نور نکل رہا تھا میں نور سامنے اس پہاری پہ پڑھ رہا تھا میں اس پہاری کو دیکھتا رہا اسی میں کھو گیا اسی میں گم ہو گیا سب کہنے لگے ہم تو بس جلو کو دیکھتے رہ گئے قیمت مانگنا بھول گئے جلو میں کھو گئے جلو میں گم ہو گئے کچھ کہنا پائے نہ قیمت مانگ پائے اللہ اکبر قبیرہ ماں اس قبیلے کے سردار نے کہا غالباً اس کا نام تاریخ تھا وہ کہنے لگا اونٹ بھی گیا قیمت بھی گئی جیسے اس نے کہا اونٹ بھی گیا قیمت بھی گئی تو خیمے کے اندر سے ایک آواز خیمے کے اندر سے آواز آئی تاریخ خبردار آنے والا جو آیا تھا اونٹ لے کر گیا ہے اس آنے والے کے خلاص ایک لفظ نہ کہنا اگر وہ قیمت نہیں دے گا سمانت میں دے رہی ہوں اگر اس نے قیمت نہیں بھیجوائی تو میں اس اونٹ کی قیمت دینے کو تیار ہوں یہ اس قافلے کے سردار کی بیوی تھی قافلے کے سردار کی بیوی نے جیسی اتنا سنا اس نے کہا کہ اگر اس نے قیمت نہیں دی تو میں دوں گی تو اس نے کہا کہ تو اسے جانتی ہے وہ تیرا کوئی دور کرشتے دار لگتا ہے تو اسے پہچانتی ہے کہنے لگی جانتی تو میں بھی نہیں ہوں میں نے بھی آج پہلی بار دیکھا کہا دیکھا پہلی بار ہے مگر بن گئی زمانتی دیکھا پہلی بار ہے مگر کہہ رہی ہے زمانت میری نہیں آیا قیمت لے کر قیمت میں ادا کروں گی معاملہ کیا ہے اس نے کہا اس کا حسن بتا رہا تھا کہ اس کا کردار بڑا پاکیزہ ہے اس کے جلوے بتا رہے تھے اس کا کردار بہت پاکیزہ ہے کہنے لگی اسی لیے میرا دل کہتا ہے جس کی باتوں میں اتنی مٹھاس ہو جس کے جلوے اتنے پیارے ہو جس کی آنکھوں کی خوبصورتی قرآن بیان کرے جس کے چہرے کا حسن قرآن بیان کرے جس کے سینے کا تذکرہ قرآن بیان کرے جس کی صیرت کو قرآن بیان کرے جس کے چلوے کو قرآن بیان کرے قرآن جگہ جگہ مصطفیٰ کی تعریف کرے یقینا جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہی بن جاتا ہے وہ کہنے لگی میں نے دیکھا تو میرے پلنس حسلہ دے دیا ہے زمانت پوٹے دے وہ ضرور آئے گا وہ ضرور کی مطدہ کرے گا کیونکہ اتنے پیارے چہرے کبھی کسی چھوٹے کا نہیں ہوتا ہے اتنا پیارا چہرہ اسی کا ہوتا ہے جو سچا ہوا کرتا سبحان اللہ بے شک ابھی یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ ادھر میرے آقا کے صحابہ خجورے لے کر آگئے تاجدار مدینہ کے غلام آگئے خجورے لے کر ٹوکرے کے اندر کہنے لگے ہو کافلے کے سردار یہ خجورے لے جتنی تیری قیمت بنتی ہو قیمت رکھ لے اور اس کے بعد میں جتنی زیادہ ہوتی ہو تو میرے مدینہ کے تاجدار کا تحفہ سمجھ کے رکھ لے تیرے پاس خجورے آگئی ہے قیمت اس تک پہنچ گئی ہے وہ کہنے لگا یہ بتاؤ تم کون ہو اور وہ آنے والا جو اُوٹ لے کر گیا وہ کون تھا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا کے غلاموں نے سنا میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے سنا فرمانے لگے وہ جو اُوٹ لے کر گئے وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اور ہم سارے ان کے غلام ہیں سبحان اللہ دو شب ہم سارے ان کے غلام ہیں وہ ہم سب کے ایمام ہیں اللہ اکبر کبیرہ انہیں تو پتا بھی نہیں تھا مگر جب انہوں نے سنا وہ اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کا رسول ہے وہ اللہ کا پیغمبر ہے تو کہنے لگے قیمت بعد میں ادا کرنا پہلے ہمیں بھی ان کے پاس لے کے چلے ہم بھی ان کے جلگوں کو پھر دوبارہ دیکھیں گے ہم بھی ان کی غلامی کو قبول کریں گے چلے ہمیں بھی ان کی بارگاہ میں لے کر چلے اللہ اکبر کبیرہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ لے کر چلے آقا کی بارگاہ میں لے کر پہنچ گئے آقا کی بارگاہ میں یہ سارا قافلہ پہنچا اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اوٹ اپنے خرید لیا اب ان گناہگاروں کو بھی خرید لو سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حضور جس طرح سے اوٹ خریدہ ہے اس طرح سے گناہگاروں کو بھی خرید لو اور میرے مصطفیٰ کریم والی کونین تو ہمیشہ گناہگاروں کے خریدار ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آگئے اے سبحان اللہ جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آگئے دونوں جہاں کے مالی کو مختار آگئے دونوں جہاں کے مالی کو مختار آگئے اور دیکھئے جتنے نیک ہے نا وہ تو آمال کی بنیاد پر کل قیامت کے دن بخشے جائیں گے مگر گناہگاروں کو مزدع شفاعت میرے آقا نے سنایا ہے سبحان اللہ سب پارساں چلے گئے اللہ کی طرف سب پارساں چلے گئے اللہ کی طرف حصے میں حصے میں مصطفیٰ کے گناہگار آگئے سب پارساں چلے گناہگار آگئے سب پارساں چلے گناہگار آگئے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار یہ حسن ہے میرے آقا کا کائنات کے امام کی حسن کو جب دیکھا تو سارے کے سارے مصطفیٰ کے غلام آؤ اردرہ میرے آقا کی زندگی کو قریب سے دیکھو تاجدارے مدینہ والی یہ کون ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن پہ نظر ڈالو جوانی پہ نظر ڈالو بچپن بھی بے مثال ہے جوانی بھی بے مثال ہے بچپن مکہ میں گزرا حلیمہ سادیہ کے یہاں گزرا حلیمہ سادیہ وہ خوش نصیب خاتون ہے جنہوں نے حضور کی پرورش کی جناب حضرت حلیمہ سادیہ جب میرے آقا کو لے کر اپنے گھر پر گئی جب حلیمہ سادیہ مصطفیٰ جانے رحمت کو لے کر اپنے گھر پر گئی تو بڑی برکتیں دیکھی حلیمہ سادیہ نے دیکھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت جب حلیمہ سادیہ کے گھر کے اندر پہنچے ہیں حلیمہ سادیہ کے پاس میں سات بکریوں تھی وہ بھی کمزور تھی لاغر تھی سات بکریوں مگر جب میرے آقا حلیمہ کے یہاں پہنچے جب مصطفیٰ کریم وہاں پر جلوگر ہوئے تو وہی حلیمہ کا گھر ہے اب حلیمہ کے گھر میں ساتھ سے بڑھ کر بکریوں کی تعداد جب بڑی تو سو پر نہیں دو سو پر نہیں بلکہ ساتھ سے بڑھ کر ساتھ سو پر پہنچ گئی اب حلیمہ سادیہ کے گھر میں ساتھ سو بکریوں ہو گئی اتنا زیادہ اللہ نے نوازا اتنا زیادہ رب نے کرم فرمایا میرے عزیزو حضرت حلیمہ سادیہ کی بکریوں جب چرانے کے لئے ان کو لے جایا جاتا نا حضور کے قریب سے گزرتی حضور کے قدموں کو چوم گے جاتی تھی انی رسول اللہ علیکم جمعہ انسانوں کے نہیں صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے بھی نبی ہیں میرے آقا اسی لئے جانور بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا محبوب ہے یہ اللہ کا رسول ہے جب بکریوں گزرتی حضور کے قدموں کو بوسا دے کے نکلتی جب بکریوں گزرتی نبی کے قدموں کو چوم گے جاتی جب بکریوں گزرتی نبی کے تلووں کا بوسا لے کے جاتی حلیمہ سادیہ دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کی شانیں دیکھ رہی ہے مصطفیٰ کی عظمت کو دیکھ رہی ہے مدینہ والے کا مقام دیکھ رہی ہے ابھی تو بچپن ہے ابھی تو دنیا جانتی بھی نہیں تھی کہ آمنہ کی آغوش میں جو پیدا ہوا تھا وہ اللہ کا پیغمبر ہے ابھی تو کسی کے خبر بھی نہیں تھی کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے مگر حلیمہ تو مصطفیٰ کے جلگوں کو دیکھ رہی تھی حلیمہ تو مصطفیٰ کی شانیں ملاحظہ کر رہی تھی دیکھا ہے پکریوں جاتی ہیں ن نبی کے قدموں کو چون کے جاتی ہیں نبی کے قدموں کا بوسہ لے کے جاتی ہیں اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ جانِ رحمت تاجدارِ مدینہ جب حلیمہ سادیہ کے مکان میں پہنچے ہیں وہاں کی عورتوں نے حلیمہ سادیہ کو بلایا تھا اور بلانے کے بعد میں کہا تھا حلیمہ ایک سوال ہے تم سے حلیمہ ایک سوال کا جواب دو حضرتِ حلیمہ سادیہ نے کہا تھا بولو کیا سوال ہے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہو اللہ اکبر کبیرہ اور تو نے کہا تھا حلیمہ بس اتنا بتا دو تم کو ہم نے دیکھا ہے تمہاری غربت بھی دیکھی ہے تمہارا ہم نے حال بھی دیکھا ہے تمہارے گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا تمہارے گھر میں اندھیرہ ہوتا تھا مگر حلیمہ پہلے رات میں بھی چراغ نہیں جلتا تھا اب تو تُو چراغ دن میں بھی بند نہیں کرتی ہے اب تو تُو دن میں بھی چراغ جلاتی رکھتی ہے دن میں بھی ترے گھر میں اتنا نور ہے اتنا اجالہ ہے حلیمہ یہ بتا دولت کونسی مل گئی حلیمہ یہ بتا خزانہ کونسا مل گیا حلیمہ نے کہا دولت دیکھنا چاہتی ہو آؤ میرے ساتھ آؤ میں دکھاتی ہوں حلیمہ ان عورتوں کا گھر میں لے کر آئیں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے جناب حلیمہ سادیا نے کپڑا یوں ہٹایا مصطفیٰ کا چہرہ جیسی نظر آیا مصطفیٰ کے چہرے سے نور نکل رہا تھا مصطفیٰ کے چہرے سے کچھانا نکل رہا تھا روشنی نکل رہی تھی حلیمہ سادیا نے کہا تھا میں نے کوئی کوئی چراغ نہیں جلایا نہ پہلے نہ آج جلاتی ہوں بات اتنی ہے اب محمد کا چہرہ جیسی میرے گھر میں آیا ہے محمد کے چلووں سے میرا سارا گھر جگمگانے لگا ہے محمد مسکراتے ہیں میرا سارا گھر روشن اور منظر ہو جاتا تھا یہ میرے نبی کی شان ہے یہ میرے مصطفیٰ کا مقام ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعہ جدر گئے رسالت کے جدر گئے نبوت کے اجالے پھیلتے چلے جدر میرے آقا گئے نبوت کے اجالے پھیلے جدر میرے آقا گئے رسالت کے اجالے پھیلے آؤ غور کرو تاجدار مدینہ کی زندگی پہ اور ذرا قریب سے نظر ڈالو مکہ کے اندر میرے آقا کی زندگی گزر رہی ہے مکہ کے رہنے والے لوگ خود جھوٹ مولا کرتے تھے مگر میرے آقا کو سچا کہتے تھے خدامانت میں خیانت کیا کرتے تھے مگر حضور کو سادت الواد الامین کہا کرتے تھے خدامانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے خدوادہ خلافیاں کیا کرتے تھے مگر میرے مصطفیٰ کو سچا کہا کرتے تھے اللہ اکبر قبیرہ ہے میرے عزیزو غور کرو میرے آقا کا بچپن بلا جواب ہے جوانی بلا جواب ہے زندگی کا ہر لمحہ آپ دیکھیں مصطفیٰ کی ساری زندگی لا جواب ہے تاجدارِ مدینہ والیِ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے مصطفیٰ جانِ رحمت کو جب دیکھا جب میرے آقا نے اعلان کیا جب میرے آقا نے اعلانِ نبوت کیا جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو کچھ میرے آقا کے دشمن بن گئے کچھ میرے آقا کے وفادار بن گئے کچھ میرے آقا کے غلام بن گئے کچھ وہ جو دشمن بن گئے کچھ وہ جو نبی پر جان چھنچنے لگے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ حال چاہے جو بھی ہو ہم آپ کی غلامی میں آئے ہیں آقا اب زندگی آپ کی غلامی میں گزرے گی یا رسول اللہ جب تک جیئے گے آپ کے غلام بن کر جیئے گے جب تک زندگی گزرے گی آپ کی غلامی میں زندگی گزرے گی انہی غلاموں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں انہی میں حضرت عمر فاروق ہیں حضرت ابو بکر صدیق جب آپ کو خبر ملینا آپ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے تجارت کے لئے جب میرے حضور نے اعلان نبوت کیا ادھر مکہ میں شور ہو گیا میرے حضور کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق باہر تھے جب آئے نہ مکہ میں تو ابو جہل نے راستے میں روک لیا تاجدار مدینہ والیہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو جہل کہنے لگا اے ابو بکر جو تیرا دوست ہے جس سے تیری دوستی یہ قربت ہے اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اللہ کا رسول ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا اچھا تم کیا کہتے ہو کہنے لگا ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی مجنوع ہے کوئی دیوانہ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے ابو جہل سنے اگر مکہ کا کوئی آدمی کہتا تو میں کبھی نہ مانتا اگر مکہ کے اندر کوئی اور اعلان کرتا میں کبھی نہ مانتا لیکن اعلان میرے دوست نے کیا ہے محمد عربی نے کیا ہے تو سن لے ابو بکر کا جواب یہ ہے اگر میرے محمد نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے تو ابو بکر بھی شہادت دیتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے سبحان اللہ بہت خوب جانے میرے ساتھ ہو رہا ہے کیا معلوم تو آواز کھیچ رہا ہے آواز کھیچ رہا ہے تم ختم کر لیے واللہ واللہ خیر خیر درمہ بسے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ فضل رب اللولہ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا ساری کائنات کی اچھا قرآن میں ایک دوسری آیت پرور بگارِ عالم ربِ لمِزَلُ لَا يَزَالِ قرآن میں اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ لَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين اللہ نے فرمایا محبوب تمہیں عالمین کے لئے رحمت بنا جانا عالمین کے لئے رحمت بنا جانا رحمت للعالم پہلا لفظ رحمت دوسرا عالم پہلا رہلا رحمت دوسرا عالم میں نے کہا انہیں رسول اللہ علیکن جمعیر کائنات کے لئے نبی بن کے آئے ادھر اللہ نے کہا کائنات کے لئے نبی بنا کے آئے ادھر اللہ نے کہا آلمین کے لئے رحمت بنا کے آئے مطلب آلمین کے لئے نبی بن کے آئے ادھر رحمت پہلے عالمین بعد میں مطلب یہ نبی پہلے ہیں کائنات بعد بعد سبحان اللہ رحمت پہلے ہے کائنات بعد میں عالمین بعد میں اور قرآن نے اعلان کیا نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں تاجدار مدینہ والی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے رحمت پہلے عالمین بعد میں رحمت پہلے کائنات بعد میں اور اللہ تبارک و تعالی نے جس نبی کو جس علاقے میں بھیجا اس علاقے کی زبان سکھا کے بھیجا جس نبی کو جس قوم کے لیے بھیجا اس قوم کی زبان سکھا کے بھیجا کیونکہ اپنی قوم تو دین سکھانا ہے اپنی قوم تو رب کا پیغام سنانا ہے توحید کا رستہ دکھانا ہے تو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کی زبان سکھا کے بھیجا اس قوم کی لئی ویج سکھا کے بھیجا لیکن مصطفیٰ جانِ رحمت تاجدار مدینہ آئے عالمین کے لیے نبی بن کے آئے کائنات کے لیے نبی بن کے آئے سب کے لیے نبی بن کے آئے عالمین کے لئے رحمت بن کے آئے تو اطلا نے کوئی ایک زبان سکھا کے نہیں بھیجا بلکہ پردر بگار نے کائنات کی تمام بولیاں میرے آقا کو سکھائیں کائنات کے تمام علم میرے آقا کو عطا فرمائے کائنات کا تمام حسب میرے آقا کو عطا فرمایا کائنات کی تمام ہر ہر شان میرے مصطفیٰ کو عطا فرمائی اور پھر کسی عاشق نے کہا رب کے خزانے میں جو کچھ بھی چین کی تھا جو سب سے زیادہ تیمتی تھا اللہ نے وہ اپنے محبوب کو عطا کیا آنکھیں جو رب کے خزانے میں سب سے زیادہ تیمتی تھیں اللہ نے وہ محبوب کو عطا فرمائی جو آقا سب سے زیادہ تیمتی تھے وہ محبوب کو عطا کیے گئے حسن ایسا عطا کیا گیا کہ حسن حسن یوسف بھی میرے مصطفیٰ سے حسن کی خیرات مانتائے تاجدار مدیمہ والی ایک انہیں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے رحمت بن کے آئے رحمت پہلے ہیں عالمین بعد میں ہیں اللہ اکبر قبیرہ غور پرو ایک روز میرے آقا کی بارگاہ میں گلبلے صدرہ آئے ہوئے ہیں جناب جبرائیل آئے ہوئے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہے اے جبرائیل آج ذرا اپنی عمر کے بارے میں بتا دو اے جبرائیل اتنا بتا دو تمہاری عمر کتنی ہے گلبلے صدرہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ والی اے کون امتاجدار مدینہ میں اپنے عمر کے بارے میں کیا بتاؤں آقا مجھے عمر تو معلوم نہیں ہے مجھے یہ تو پتا نہیں ہے عمر کتنی ہے مگر یا رسول اللہ ایک بات میں جانتا ہوں وہ بتاتا ہوں اس سے میری عمر کا اندازہ کر لیجئے میرے آقا نے فرمایا بولو پہنے لگے یا رسول اللہ میں اتنا جانتا ہوں ایک ستارہ ایک ستارہ آسمان پر چوتھے ہجاب میں ستر ہزار سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا تھا یا رسول اللہ اس ستارے کو جبرئی اپنی آنکھوں سے بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے نارِ تکبیر نارِ رسالت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت جسنِ عید ملاد النبی نارِ تکبیر نارِ رسالت سبحان اللہ سبحان بہتر ہزار مرتبہ دیکھا ہے اب ذرا اس کو آپ جب ضرب دیں گے نا ستر کو بہتر ہزار پر ستر ہزار بہتر ہزار جب ضرب دیں گے تقریباً پانچ عرب سے بھی زیادہ پانچ عرب سے بھی زیادہ حاصل ہے کل کیا ہے مطلب یہ ہوا بلبلے صدرہ طائرِ صدرہ جنابِ جبرائیلِ ہم نے ان کی عمر کتنی زیادہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میری عمر ہے اس سے اندازہ کرنیجئے میرے آقا نے فرمایا نبیوں کے امام نے فرمایا مصطفیہ جان رحمت نے فرمایا اے جبرائیل تم نے عمر تو بتا دی مگر سنو سنو اے بلبلے صدرہ وہ ستارہ جو تم دیکھا کرتے تھے کیا اس ستارے کو پہچانتے ہو کیا اس ستارے کو جانتے ہو کہنے لگے یا رسول اللہ دیکھویا تو پہچان جاؤں گا اتنا سنا تو میرے مصطفیہ نے اپنی پیشانی سے امامہ ذرا سہت آیا جبرائیلِ امین نے دیکھا مصطفیہ کی پیشانی میں وہی ستارہ جبرائیل کے نظر آ گیا وہی ستارہ جبرائیل نے جب دیکھا عرض میں لگے یا رسول اللہ والیِ کونین جو ستارہ وہاں دیکھا وہی ستارہ آگ کی پیشانی میں نظر آ رہا ہے اللہ اکبر کا بیرہ میرے آقا نے فرمایا وَعِزَّتُ رَبِّيَا نَحْنَا لِقَلْقَوْقَبْ اے جبرائیلِ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم ہے اے جبرائیل جو ستارہ تم دیکھا کرتے تھے وہ ستارہ کوئی اور نہیں میں اللہ کا نبی محمد ہوں میں ہوں اس ستارہ جبرائیل ایمین نے دیکھا یا رسول اللہ ہاں میں ہوں اس ستارہ بلبلے صدرہ نے جیسے اتنا سنا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ستر ہزار سال کے بعد میں ایک مرتبہ نظر آتے تھے تو آقا یہ بھی بتا دیجئے ستر ہزار سال تک کیا کیا کرتے تھے سوال پیدا ہوتا ہے ایک مرتبہ ستر ہزار سال میں ایک مرتبہ نظر آتے تھے تو ستر ہزار سال تک کیا کرتے تھے جیسے اتنا سنا تو میرے آقا نے جواب دیا جواب بڑا پیارے ذرہ سنو مچل جاؤ بجھونتے گے دو سبحان اللہ تاجدار مدینہ نے فرمایا بھی انہیں سکرہ سنو ستر ہزار سال میں تمہیں ایک مرتبہ میں چمکتا ہوا نظر آتا تھا میرا مہور نظر آتا تھا مگر سنو بلبلے صدرہ میں ایک مرتبہ جب تمہیں نظر آتا تھا اس کے بعد میں میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا جب میں اپنے سر کو سجدے میں رکھتا تھا اور سجدے سے سر کو اٹھاتا تھا تو جبرائیم سنو ستر ہزار سال گزر جاتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک مرتبہ سجدے میں سر رکھا اور جب اٹھایا تو کتنے ستر ہزار ساتھ ستر ہزار ساتھ